کیا کوئی شخص اپنے بچوں کے حوالے سے وسیعت کر سکتا ہے یا کسی خاص بچے کے حوالے سے کہ اس کو اتنا مال دیا جائے دیکھیں اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح تعلیم ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے اور لا وسیعت علی وارش اس کی واضح طور پر بیان بھی فرما دیا کہ وارش کے لیے وسیعت نہیں وارش کے لیے وسیعت نہیں ہے اللہ نے اس کا جو حق تھا وہ اسے حق اتا فرما دیا ہے حال بتا شریعت یہاں پہ یہ بات بیان فرماتی ہے کہ اگر کوئی مرنے والا اپنے وارش میں سے ہی کسی کے لیے ایکسٹرا وسیعت بھی کر جائے کتنا مال اور اسے دے دینا تو آپ دیکھا جائے گا دیگر وہ سارے بالک ورسہ ہیں یا اگر ان میں کوئی نبالک ہیں نبالک ہیں تو نبالک کے حق میں وہ وسیعت اس طرح نافذ نہیں ہوگی کہ ان کا پیسہ لے کر بالک افراد کو یا کسی کو بھی دیا جائے ہاں اگر وہ سارے بالک ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے مرنے والے میت نے یا ہمارے جو بھی مرہوم تھے انہوں نے اس وارش کے لیے زیادہ پیسوں کی وسیعت کی اور یہ سارے اس وسیعت کو نافذ کرنے میں راضی ہیں تو ٹھیک ہے اس کو پورا کریں اور یہ پورا کر سکتے ہیں یہ شریعت نے ان کو اختیار دیا ہے لیکن اگر یہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی جو شریعت کا وراثت کا طریقہ کرے وہ ہی تقسیم کریں گے ایسا ہم نہیں کریں گے تو یہ بھی ان کے لیے اختیار ہے کیونکہ مرنے کے بعد اب مال کا وہ یہ ورسہ مالک ہو گئے یہ مال کے ورسہ مالک ہو گئے تو اب شریعت نے جس وارش کو جتنا حصہ دینا تھا وہ تو واضح طور پر فرما دیا گیا تو اس صورت میں وارش کے لیے وسیعت یہ جائز نہیں ہے اور ایک صورت وہ یہی ہے کہ سارے ورسہ بالگ ہوں اور وہ اسے نافذ کر دیں وہ اسے اجازت دے دیں یا جتنے بالگ ہوں اور وہ نافذ کر رہے ہوں ان کے حق میں وہ نافذ ہو جائے اور بقیہ کو وراثت میں ان کے مطابق وہ حصہ مل جائے تو اس کا بالکل وہ اختیار رکھتے ہیں موسیقی